ینگسٹر فیر آگئے آخری ٹیسٹ میچ ہے یہ نہیں کہ تھوڑا انگلیڈ کے اوپر رحمی کر دیں بھائی آخری ٹیسٹ میچ ہے تھوڑا ان کے لئے آسانی پیدا کا تو نہیں بھائی یہ آخری میچ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ فائنل ہو ان کا ورلڈ کپ کا دیکھو روید بھائی مانا کہ آپ جو ہے وہ الگی دنیا میں چل رہے ہو آپ الگی بطلاب ایک اے فورٹی سیون لے کے سب کی گان مارنے سب کو پیچھے سب کو پیچھے پڑے ہوacao toull Caitroud house لیکن جو بھی ہو سکوڑ راناننس ہوئے انڈیا کا پانچ میں ٹیسٹ میچ کے لئے اسی کی بارے میں بات کرنے والے ہیں بھائی اسکوڑ میں چینجز ہوئی ہیں اور بہت بڑی بڑی چینجز ہوئی ہیں آپ کو سکوڑ میں بہت بڑے پلیئرزؑ نہیں ہے اور بہت بڑے پلیئرز واپس بھی آئے ہیں سب کچھ بتاتے ہیں لگن ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایکن میں دباؤ ہمارے انڈیا کا سکورٹ یعنی کہ آپ کے انڈیا کا سکورٹ آ چکا ہے یہ آپ کا ہمارا ایک ہی بات ہے اب یہاں پر جو ہے پہلے آپ لوگوں کو سکورٹ بتاتے ہوں اور پھر بتاتے ہوں کہ آخر کیا ہوا کیا ہے بھائی مسئلہ سب سے پہلے تو یہاں پر روحی شرمان کپتان آپ کو پتا ہے اگر میں بگاؤں گا کہ بھائی یہ انگلینڈ کے لیے ایک اور بڑی مصیبت پیدا ہو گئی ہے کیونکہ بھائی انگلینڈ کو رکھ رہا تھا کہ آخری میچ ہے انڈیا سیریز آلریڈی جیت چکا ہے اس بار ہو سکتا ہے کہ سکورٹ کے اندر تھوڑی بہت نرمی پیدا کرے اور تھوڑے بہت ہلکی کھلائی کو کھلائیں نئے لڑکوں کو چانس دیں لیکن روحی نے بھولا بہنچو میں ادھر یہاں پر سینچری کرنے کا ہے کہ تری یہ چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے بھومرہ نہیں تھا حالانگی وہ ٹیسٹ میں جیتا انڈیا سیریز بھی بھومرہ کا نہ ہونا ہے بہت بہت اگروم تھا اور بہت بہت سکتا ہے بھومرہ جو ہے یہ انتائی خطرناک ہونے والے لیٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ پاگر ہو جاتا ہے ٹیسٹ میں چھے چھے وکٹر ایک ساتھ لے جاتا ہے بھائی یہ شتیفی جیسوال ایک اور ڈبل ہنر مار دے بھائی یہ شتیفی جیسوال کو قریب میرے رکار سے کچھ دو سو ایک سو کچھ رن چاہیے وہ ریکارڈ توڑ دے کا موسٹ رنس انہ ٹیسٹ این موسٹ رنس انہ ٹیسٹ سیریز یہ ریکارڈ جو ہے پہلے میرے رکار سے روی شاسری کے پاس تھا اس کے بعد یہ ریکارڈ سنیل گواس کے پاس گیا شبمن گل کو موقع دیا گیا اور اس کا مجھے لگتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے بھائی کیونکہ گل بھائی آپ جانتے ہیں کہ بہت امپورٹن ہے ٹیم کے لیے ان کی فارم جو ہے وہ گئی ہوئی تھی اب پچھلے میچ میں فارم واپس آئیے تو شکر ہے اس کو رکھا گیا ہے پٹیتار رجت پٹیتار پھر سے آیا یار یار اس کو کس لئے رکھا ہے جو کھلانا آپ لوگ انہیں ہے نہیں یہ تو میں بتاتا ہوں یہ رجت پٹیتار پھر یہاں پر کر کے آ رہا ہے یہ یہ نائنصاف یہ بھائی پٹیتار صاحب کو بولو کہ یا تو پرفارم کرلو اس کو بھائی پہلے تم لوگ راجنی وغیرہ کھلاو راجنی ٹروفی جو ہوتی آپ کی وہ کھلاو مجھتاک احمد کھلاو ایران نہیں کھلاو آپ لوگ گلگ گلگ آپ لوگ اتنی ساری ٹروفی تو وہ کھلاو پھر انڈین ٹیم میں لے کر رہا لیکن بھائی پٹیتار صاحب ہیں تو ان کا پھر یہاں پر سرفراس خان کو رکھا گیا اب سرفراس خان کے لیے یہ ایک ڈو اون ڈائیوار سیچویشن ہوسکتی کیونکہ پہلے میچ میں دونوں ہی انکس کے اندر اپنا ڈیبیو میچ تھا اس میں فیفٹی سکور کی تھی لیکن اپنے سیکنڈ میچ میں کوئی فیفٹی سکور نہیں کر پایا بہت مشکل میں ہے یہ یقین کریں سرفراس کے اوپر ویسے بھی تلوار لٹک رہی ہے تو اس کی یہاں پر پرفارمنس بہت ضروری ہے دروف جریل انڈیا کے ایک نئے ہیرو آپ کو دیکھنے کو بھی لیں گے اور بہت بزرس کھلا رہی ہیں دروف جریل مجھے لگتا ہے کہ بھائی انڈیا کا یہ نیکسٹ رشاب پانت یا نیکسٹ آپ کہہ لو بھائی مہندر سنگھوں نہیں بن سکتا ہے بندے میں بہت ٹیلنٹ ہے آرمی والے کا بیٹا ہے آرمی کی جان ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے کیس بھرت ہیں یہ بھی واپسی اگرے بھائی اس کے علاوہ یہاں پر دیو درد پڑکال ہیں پڑکال بھائی پڑکال دیو درد بڑکال جو بھی یہ پڑکال صاحب یہ واپسی آئے ہیں مطلب یہ بھی پیشنے میچ کے اندر نہیں تھے اس کے علاوہ یہاں پر رویدر اشون ہے اشون بھائی یہ بھی کھیلیں گے رویدر جڑے جا بھی کھیلیں گے اشون اور جڑے جا دونوں کھیلیں گے دونوں کا کھیلنا ضروری ہے کیونکہ دونوں اپنی کریئر کی سب سے پرائم فارم میں بہترین فارم میں ہے اکثر پٹیل ہوں گے اس کے علاوہ کلدیپ یادا محمد سیراج مکیش کمار اور آکاش دیپ انڈیا کی پلائنگ 11 کو سیلیکٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ضرور ہوگا وہ ہم میچ سے ایک دن پہلے کریں گے لیکن ابھی جو سکورٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ بہت ہی سنسیشنل سکورٹ سکورٹ ہے سکسٹین میمبر کا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سکورٹ انگلینڈ کا شلوار میں پشاپ نکالنے کے لیے کافی ہے انگلینڈ کے ٹیم اس کو دیکھا لڑیڈی پھٹ جائے گی مرنے آ جائے گی بولے گی کیا تم لوگ نے ہمارے سر پر ایک اور سکورٹ بنا بھید دیا ابھی تو اسکندر رشب پانتھ نہیں ہے اسکندر اپنا کیل راہل نہیں ہے اسکندر ویرات کوڑی نہیں ہے اسکندر محمد شمی نہیں ہے بھائی انڈیا کے مین مین کلاڑی ابھی بہت ہے لیکن پھر بھی یہ سکورٹ جو ہے نا یہ انگلینڈ والوں کے مطلب آپ کہہ لو ان کے پچھوارے میں ایک کالا ڈنڈا دینے کے لیے بلکت صحیح ہے اب یہاں پر ہوا کیا ہے کیل راہل جو ہیں ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے یہ محمد شمی کے بارے میں یہ کہا جا رہے ہیں کہ ان کے شولڈر کی سرجری ہونے والی ہے وہ باہر ہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر کیل راہل کے بارے میں یہی نیز ہے کہ ان کو بھی یہاں پر آپریشن یا سرجری یا ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجا جا رہا ہے انگلینڈ میں اب مجھے یہ سمجھ آ رہی کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے مطلب یہ کیل راہل بڑی مشکل سے آج سے چھ مہینے پہلے ایک سال تک کرکٹ سے باہر رہے ہیں چھ مہینے سب سے پہلے پاکستان کو تیل لگا کے ٹھوکا میرے ملت میری ٹیم کو ٹھوکا اور پھر جو ہے یہاں پر کرکٹ مجھے شروعات کی ورنڈ کپ پہ بھی ڈیسنٹ رہے ہیں اور اب جو ہے یہ آلرہی باہر ہو چکے ہیں جس کے اوپر بہت سارے لوگ کرتیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی یہ شبمنگل ہے نہ ہوگی یہ تو سوری شبمنگل کہہ رہا ہوں یہ ہمارا کیل راہل نہ ہوگی یہ تو راہلیا ہوگی کیونکہ بھائی اتنی انجریز بھائی اتنی انجریز بھائی مندے میں ٹیلنٹ ہے جان ہے انجریز ہوتی ہے کرکٹ میں ہوتی رہتی ہے لیکن یہی اینڈیا کے لیے شاید ایک بہت بڑا صدمہ ضرور ہوگا کیونکہ بھائی اکیل راہل واقعی میں ایک بہت بڑے مس آپ کو بندے نظر آتے ہو دکھائی رہے ہیں کہ بھائی کیل راہل اگر نہیں ہے تو آپ خود سوچو کہ آپ کو کتنے پلیئر دیکھنے کو مل رہے ہیں دروب جولیر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو یہاں پر ریشت پاند دیکھنے کو مل رہے ہیں جب کیل راہل دیکھ لو اوپنر آپ کے پاس بیک اپ میں تیار ہے میڈل آرڈر بیک اپ میں تیار ہے لیٹ آرڈر بیک اپ میں تیار ہے آپ کے پاس بولرز بیک اپ میں تیار ہیں تو انڈیا کی سب سے اچھی بات اور سب سے بڑی بات یہی رہتے کہ بھائی ان کے پاس بیک اپ موجود رہتے ہیں یہ اپنی بی ٹیم کو بھی کسی ٹیم کے ساتھ لڑاتے ہیں تو بھائی وہ بھی جیت جاتی اور ہم نے کتنی باری ایسا دیکھا ہے ہمارے سامنے کتنے ہی اگزامپل آئے ہیں جہاں پر انڈیا نے اپنی بی ٹیم کو بھیجا ہے اور وہ بی ٹیم سامنے والی جو بھی ٹیم تھی چاہے آسٹریلیا تھی ہے ساؤت ایفریقہ سب کو ننگا کر کے الٹا لگا کے اور یہاں پر جو ہے ٹھیک ترہا ٹھوک ٹھاک کے واپس آئیے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا مومنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ بھائی ٹیم انڈیا اسی لیے سب سے زیادہ سرونگ ہے کیونکہ ان کے پاس بیک اپ اتنا زیادہ سرونگ موجود ہے جیسے کہ آپ آئی پیل کے پیئرز کو دیکھ لو آپ باقی سارے پیئرز کو دیکھ لو تو بھائی انڈین ٹیم جو ہے ہمیشہ سے آج سے نہیں ہمیشہ سے ایسی ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ بیک اپ میں تیار رہتے ہیں کولی کی جگہ پہ شبمن گیل کی جگہ پہ بھی تیار ہے ابھی بھی آپ دیکھ لو رنکو سنگھ شیوام دوپے یہ سارے وہ کھلاڑی ہیں جو ابھی ٹی 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 میں ریسٹ پہ بیٹھے ہیں حالانکہ ٹی 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 ورلڈ کپ کے لیے ان لوگ کو انڈیا نے بلکل تیار کر لیا ہے ہنڈیڈ پرسن یہ لوگ تیار ہیں پھر بھی میں آپ کو یہاں پر یہ بول سکتا ہوں کہ انڈین ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بہت سراؤنگ کرے گی ابھی بھی انڈیا کے پاس اتنے کھلاڑیں کہ وہ دو تین ٹیمیں بنا کر پوری دنیا میں کہیں پر بھی کھلا سکتے ہیں اور وہ جیت جائیں گے یہ بات ہنڈیڈ پرسنٹ کلیر کٹ ہے فیلال اگر انویلیبل پلیئرز کی بات کریں گے ہاردک پنڈیا انویلیبل مطلب باہر رہے ہیں لیکن بھائی آئی پیل میں نے سنا کہ وہ بھی واپسی کر رہے ہیں اشن کشن ہیں شریع سیر ہیں کیل راہول ہیں انڈین ٹیم دنیا کی سب سے مضبور ٹیم مطلب وہ تو ابھی بھی ہے لیکن بھائی یہ کبھی نہ ہارنے والی ٹیم بن جائے لٹری یہ کبھی نہ ہارنے والی ٹیم بن جائے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے لوگوں کو خوشی منانی ہے بچوں خوشی منا لو ورلڈ کپ سے پہرے جتنی انجوائی کرنی ہے کر لو کیونکہ ورلڈ کپ کے بعد ورلڈ کپ میں آپ کا مقابلہ ہوگا ایک ان بریکیبل ان بیٹیبل انڈین ٹیم سے یہ بات لکھ کے رکھ لو تمام میرے پیارے پاکستانی گھنٹے چیتنے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں بھائی آپ لوگ سے گزاریش ہے ٹینچن میچ نہیں لینی ڈرنا نہیں ہے انڈیا سے ایک میچ تو ہم نے ہارنا ہے بس یہ سوچ کہ آپ لوگ ورلڈ کپ میں جانا کیونکہ بھائی ان سے اگر آپ سوچ کر جاؤ گے کہ ہم جیت جائیں گے ہم بڑیا پرفرمیس دے دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ بھائی ہم گھنٹے ہیں ہم سے کچھ نہ ہو پائے گا بس دماغ میں اتنا سوچ کے جانا کہ بھائی ہم انڈیا ڈیپ سے میچ ہارنے کے لیے جا رہے ہیں باقی سب کو ہم نے کس طریقے سے ہارانے بس یہی سٹیٹیجی ہونے جائی ہے اور اگر یہی سٹیٹیجی پاکستان کے لیے تو بھائی پاکستان بھی اچھا کر جائے گا مطلب میرا پاکستان مجھے پتا ہے ہماری کیا ہے سیتے کرکٹ کے اندر ہماری کرکٹ ٹیم ہر جگہ پہ لوڑے لگوا کے بیٹھی ہے پاکستان کے ہر جگہ پہ بترین بیشتی کروا کے بیٹھی ہے لیکن امید یہی ہے کہ بھائی اب جو ہے ورلڈ کپ میں ہم صرف انڈیا سے ہاریں گے کسی اور سے نہیں ہاریں گے نہ ہم کو زمباب بھی ہارائے گا نہ ہم کو ساؤس ایفریکہ ہارائے گا نہ ہم کو بنگلہ دیشہ رہے گا کسی کباب بھی ہم کو نہیں ہارائے گا ہم ہاریں گے تو صرف اور صرف انڈیا سے اگر آپ لوگ بھی میری باتوں سے اگری کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیلے کن دبائیں تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنی ویڈیو سی چنل میں تیر ٹائم ٹو ٹائم دیکھنے کو ملتی رہے ہیں میرے نام ہے محمد دیانت ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ